موسیقی زرمبش آج اتوار جنوری کی چوبیس تاریخ اور سال دوہزار اکیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو سے خبریں آج بلوچ نشن مومنٹ کی رینما بانو کریمہ بلوچ کی مہیت کراچی پہنچ گئی ہے ان کا نماز جنازہ آج دس بجے لیاری بیہ پھارک میں ادا کی جائے گی جبکہ تدفین کے لیے انہیں ان کے آبائی گاؤں تنک لے جائے جائے گا پاکستان نے گزشتے دنوں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو ڈیرہ بکٹی میں مقامی آبادی پر گراتا بی این ایم نے اس کی مضمت کی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے جو کہ اس وقت بلوچستان میں آزادی کے لیے لڑنے والی سرمچاروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے دشمن کے کلاف اپنی کارروائیوں کی سالانہ ریپورٹ شائع کی ہے بلوچ لیبریشن آرمی نے بھی سالانہ ریپورٹ شائع کی ہے سرمچاروں کی بلوچستان میں گزشتہ دنوں بھی دشمن کے کلاف کارروائیاں جاری رہی سمندری توفان کے خطرے کے پیش نظر گوادر اور پسینی میں مائیگیروں کو سمندر میں جانے سے منع کیا گیا ہے تفصیل سنیے گا قبروں میں کینیڈا میں ختل کیے جانے والے بلوچ قومی رہنما بانو کریمہ بلوچ کا جسد دکا کی آج سب ساڑھے تین بجے کراچی منتقل کیا گیا ہے جان لوائکین نے اسے وصول کیا خاندانی ذرائع کے مطابق بانو کریمہ کو کل پچیس جنوری بروز پیر ان کے آبائی گاؤں تمپ میں سپردکا کیا جائے گا اس سے پہلے بانو کریمہ بلوچ کے بائی سمیر محراب نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ کریمہ بلوچ کا جسد دکا کی کراچی روانہ کیا گیا ہے جو چوبیس جنوری اتوار کی صبح ساڑھے تین بجے کینیڈا سے کراچی پہنچے گا دوسری طرف بلوچ اکجیتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شہید گلزمین بانو کریمہ بلوچ کی قدمات کو کراچی تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی میں ان کا جسد دکا کی کا برپور قومی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اور تدفین کے لیے جسد دکا کی کو ریلی کی صورت شہید کے آبائی گاؤں تمپ لے جائے جائے گا بلوچ اکجیتی کمیٹی کے علامیہ کے مطابق کراچی ائرپورٹ سے جسد دکا کی کو پہلے لیاری لے جائے جائے گا جہاں دس بجے مولوی عثمان پارک میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد جسد دکا کی ریلی کی شکل میں تمپ منتقل کیا جائے گا بلوچ اکجیتی کمیٹی نے بلوچ حوام سے اپیل کی ہے کہ بانو کریمہ بلوچ کے جسد دکا کی کے استقبال کے لیے جلد از جلد کراچی پہنچ جائیں اور شہید گلزمین کے استقبال کے لیے برپور تیاری کریں بلوچ نشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے حالیہ میزائل عملے میں ڈیرابوکٹی کے علاقے مت میں عام احبادی کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلوچستان کو مسلسل فوج کشی فوجی جاریتوں ایٹمی مواد اور میزائلوں کے لیے ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے یہ ایک دانستہ حمل ہے کیونکہ علاقہ مکین گواہ ہیں کہ ایک دن پہلے وہاں سے پاکستان نے افنی پوجی چوکیوں کو عارضی طور پر کالی کیا تھا جبکہ اگلے دن یہی فوجی دوبارہ وہاں ہا کر چوکیوں کو سنبھال چکے ہیں جبکہ میزائل کے باقیات کو الیکپٹر کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا بی این ایم ترجمان کا کہنا تھا کہ ایٹمی دماغوں، بلوچ نسل کشی، اجتماعی خبروں، بلوچی لکھنے اور پڑھنے پر پابندی پر اماری مسلسل چیک و پکار کے باوجود دنیا کی کاموشی نے پاکستان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان نے ڈیرہ بکٹی میں عام آبادی کو نشانہ بنایا اور ان مظالم کا مقصد بلوچ قوم کے فرزندوں کو قائف کر کے بلوچ قومی جہد آزادی سے دستبردار کرانا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ اس زمن میں عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی ریاستی دہشتگردی اور بدماشانہ پالیسیوں کے کلاف اقدام اٹھا کر بلوچ اور دوسری محکوم و مظلوم اقوام کو انصاف دلانے میں کردار ہدا کریں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا میں تنظیم کی سالانہ سرگرمیوں کی ریپورٹ چاری کی ہے اور کہا ہے کہ سال دوہزار بیس میں بیلیف کے سرمچاروں نے پاکستانی فورسز پر ایک سو تیس عملے کیے جن میں دشمن کے دو سو بائیس سے زائد اہلکار علاق اور دو سو سے زائد زکمی ہوئے جبکہ مادر وطن بلوچستان کے دفاع اور آزادی کی جدوجید میں بیلیف کے بائیس سرمچار محاز جنگ پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ بیلیف کے جنگیوں نے سن دوہزار بیس میں ار محاز پر اپنی بہترین جنگی اخمت عملی سے پوج اور دشمن ریاست کی دیگر افواج کو شکست دیم ریاستی فورسز پر عملوں کے علاوہ بیلیف کی سالانہ ریپورٹ میں دیگر کارروائیوں کی تفصیل بھی شامل ہیں جن میں ریاستی مقبروں اور تنصیبات پر عملوں کی تفصیلات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے میدان میں پاکستانی فوج اور اس کے پراکسی ڈٹ اسکوارڈ کو شکست دینے کے علاوہ بیلیف نے مقبوضہ بلوچستان میں پاکستانی نوہابادیتی قبضے اور استحال کے بارے میں عوامی بیداری پر بھی کاس توجہ دی مجرد گوہرام بلوچ نے اس عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ سال دوہزار اکیس میں ایک بہتر جنگی اور سیاسی اکمت عملی کے ساتھ بلوچ سرمچار عملہ حاور ہوں گے تاکہ فوج اور دیگر ریاستی فورسز کو بلوچستان سے نکل جانے پر مجبور کریں بیلیف کی سالانہ ریپورٹ تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں پتہ ہے www.zroombrish.com جمعہ کی صبح ارنائی کے علاقے شارق میں قابض پاکستانی فورسز پر بم عملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیہن بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے بیلیف کے سرمچاروں نے ارنائی کے علاقے شارق میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جس میں دشمن فوج کا ایک اہلکار حلاق جبکہ متحدد زکمی ہوئے جیہن بلوچ کے مطابق بیلے کے سرمچاروں نے دشمن کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ کافلی کی صورت جا رہے تھے دریہ حسنہ بلوچ ریپپلکل آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعہ کی رات تمپ کے علاقے کوہار میں فائرنگ کر کے ریاستی ڈٹ اسکارڈ کے آرف بہار نامی کارندے کو علاق کیا بی بغر بلوچ کے مطابق آرف گزشتہ کہیں سالوں سے جمعیل نامی ریاستی کارندے کی سربرائی میں تمپ کے گرد و نوا میں چوری ڈکیتی اور بتاکوری میں ملوث ہونے کے ساتھ عام آبادیوں کے کلاف فوجی جاریتوں میں قابض فوج کے ساتھ شریک تھا بی بغر نے مزید کہا آرپ نے دوہزار انیس میں تمپ ملک آباد میں اپنے دیگر ساتھیوں کے عمرہ تنظیم بی علف کے سرمچار سنہ عرف جبران کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا کیچ کے مرکزی شہر تربت میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر دستی بم سے عملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں دو ریاستی اہلکار زکمی ہوئے ہیں دستی بم عملہ تربت بازار میں پرانے اسپیتال کے قریب ناکے پر کیا گیا ریاستی حکام نے فرانٹیر کور کے دو اہلکاروں کے زکمی ہونے کی تصدیق کی ہے جن کے نام لانس نائک قسمت اللہ اور شریف اللہ بتائے گئے ہیں کراچی پریس کلب کے سامنے قائم وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کی کیمپ کے پینافلکس اور تصاویر پار دیے گئے ہیں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس عوالے سے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتایا کہ افتے کی رات کراچی پریس کلب کے سامنے امارے کیمپ میں لگے ہوئے لاپتہ بلوچ افراد کے پینافلکس اور تصاویر کو نامعلوم افراد پہاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں ماما قدیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک مہینہ سے امارا کیمپ کراچی پریس کلب کے سامنے قائم ہے اور گزشتہ روز امن لاپتہ انسانی اکوک کے کارکون راشد حسین کی جبری گمشدگی اور اسے مفرور قرار دینے کے قلاب ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا ماما قدیر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ایک شال میں ہمارے کیمپ کو جلائے گیا اور ہمیں دھمکی دی گئی اب کراچی میں ہمارے لاپتہ افراد کی تصاویر بھی لاپتہ کیے جا رہے ہیں جبکہ پہلے صرف لوگ لاپتہ ہو رہے تھے ماما قدیر کا مزید کہنا تھا کہ اس عمل کی ذمہ داری حکومت اور ادارے ہیں کیونکہ میری جان کو قطرہ ہے اور یہ ایک ٹریلر تھا وہ مجھے ڈرہ رہے ہیں ماما قدیر نے سندھ عکومت سے اپیل کی کہ انہیں تحفظ فرام کرے گزشت سال دو جون کو کراچی سے پاکستانی اداروں کے آتوں جبری طور پر لاپتہ انے والا اورنزیب ولد سراج حامد بازیاب ہوا ہے جو پنجبور کا رہائشی ہے دوسری طرف گزشتہ ہی سال کے نوہمبر میں مچ سے جبری طور پر لاپتہ خیر محمد مری بھی بازیاب ہوا ہے بی اے سو آزاد کے سابق رہنما لکاری اور صحافی سلام صابر کے باہی عبدالرحوف کو بھی شال کے ادہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے سلام صابر کے باہی کو پاکستانی اداروں نے دو سال تک لاپتہ رکھنے کے بعد شال میں منظر عام پر لاکر ادہ جیل منتقل کیا تھا لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنجیم وائس فار بلوچ مسن پرسن نے تینوں لاپتہ افراد کی بازیابی کی تصدیق کی ہے اور ان کی بازیابی کو کشاند عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کو بھی یقینی بنائے محکمہ موسمیات نے گوادر سمیت بلوچستان کے سائلی علاقوں میں سمندری توفان کا الارٹ جاری کیا ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کی طرف سے جاری ایک مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ ایک سمندری توفان بن رہا ہے سمندری توفان کے باعث بلوچستان کے سائلی علاقوں میں افتہ سے پیر تک تیز اوائن چلنے کا امکان ہے مراسلے میں گوادر اور پسنی میں مائیگیروں کو پیر تک گہرے سمندر میں جانے سے گریز اور حیطیاتی تدابیر اکتیار کرنی کی ادایت کی گئی ہے اب آئیے عالمی قبریں سنتے ہیں بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں فخر افغان باچا خان اور ولی خان کے برسی کے موقع پر ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا جس سے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماوں نے خطاب کیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئی عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان نے کہا کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر آج تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مکمل تحقیقات کے لیے ٹرط کمیشن قائم کیا جائے جو یہ تحقیقات کرائیں اور عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ جنگ کس نے مسلط کی کس نے پشتون خطے میں یہ آگ لگائی اور ادم تشدد کے پیروکارون نے کس لیے یہ قربانیاں دیں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ زم ازلا کو فوری طور پر ڈی مائن کیا جائے اور گمشدہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلٹ فارم سے جمہوری اور آئینیو کانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیجے گی اور اپنے اتحادیوں کو تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے حکومت پر وہ حملہ آور ہونے کے لیے منا رہی ہیں لادکانہ میں مہنجو دادو روڈ پر نئے انڈسٹریل اسٹیٹ کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم پی ڈیم رہنماؤں کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے ہمیں حملہ کرنا ہے تو تحریکی ادم اعتماد کے جمہوری طریقے سے کرنا ہے ہم اپنے اتحادیوں کو جب اس اسٹریٹیجی کے لیے منائیں گے اور ایک پیج پر لے کر آئیں گے پھر ہماری چائے پر ملاقاتوں سے بھی ان کے جتنے پسینیں نکلیں گے اتنا دس جلسون سے بھی ان پر اثر نہیں ہوتا ان کا کہنا تھا کہ آج کل وفاقی وزراء اپوزیشن کے درمیان دراد ڈالنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی فکر اور ڈر کو دکھا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں حملہ کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں کیونکہ ہم حملہ کریں گے تو کٹ پتلی کو کم از کم گھر جانا پڑے گا امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ کی جانے والی امن ڈیل پر نظر سانی کی جائے گی امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ افغان طالبان نے دوہا امن ڈیل کی شرائط پر کس حد تک عمل کیا ہے دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے قومی سیکورٹی کے مشیر جیک سولیوان نے اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس بات کا جامع تجزیہ ضروری ہے کہ سابق امریکی حکومت اور طالبان کے مابین تئے پانے والے اس ڈیل کی نکات کیا ہیں اور ان پر عمل درامت کس طرح ہو سکتا ہے بھارت نے پاکستان کے اعتراضات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے زیر قبضہ کشمیر میں دریائے چناب پر ایک اور پن بجلی کی منصوبی کو پاید تکمیل تک پہنچانے کی منظوری دے دی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی سربرائی میں نئی دہلی میں مرکزی کابینہ کے اجلاس میں بازابطہ طور پر منصوبے کی منظوری دے دی گئی منظوری ملنے کے بعد حکام نے بتایا ہے کہ پن بجلی کے اس آٹھ سو پچاس میگا وارٹ منصوبے کو لگ بھگ باون عرب روپے کی لاغت سے پانچ سال میں مکمل کیا جائے گا فلسطین میں حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کے ایک رہائشی علاقے میں ہفتے کے روز زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں بیس سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں حماس کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں واقع قصب بیت الحانوم میں ایک فلسطینی مذاہمتی تنظیم کے رکن کے مکان میں حادثاتی طور پر دھماکہ ہوا اس واقعے کی تفسیرات شروع کر دی گئی ہیں طبی زرہ کے مطابق زخمیوں میں دو کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دھماکے میں متعدد مکانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے یوکرین کی مشرقی قصب خارکیف کے ایک نرسنگ ہوم میں آتش زدگی سے پندرہ افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے ہیں عالمی خبر رسائن ایجنسی رائٹرز کے مطابق یوکرین کی ریاستی ایمرجنسی سرویس نے کہا ہے کہ دو منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر آگ دوپیر کے وقت لگی جہاں تینتی سفرات موجود تھے یوکرین کے صدر ولادی میر زیلینسکی نے وزارت داخلہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سربراہی میں واقعی تحقیقت کا آغاز کریں روس میں حضب مخالف رہنمہ ایلیکسی ناوالنی کے حق میں ہزاروں افراد ماسکوں کے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اس موقع پر شہر میں پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے جبکہ پولیس نے ریلی سے پہلے ہی صدر ولادی میر پیوٹن کے سیاسی مخالف ایلیکسی ناوالنی کے کم از کم سو حامیوں کو حراست میں لیا ہے روسی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایتجاجی ریلی میں کم از کم چار ہزار افراد شریک ہیں ناوالنی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے رہنمہ کی رہائی تک روس کے مختلف شہروں میں ایتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد سترہ ایگزیکٹیو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں جن میں بعض مسلم اور افریقی ممالک شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا خاتمہ اور میکسیکو کے سرحد پر دیوار کی تعمیر روکنے کے احکامات بھی شامل ہیں امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کی علائدگی کا عمل روکنے اور ماہولیات کے دوہزار پندرہ کے پیرس معاہدے میں بھی دوبارہ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے یاد رہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ کامیابی کے بعد عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کے علق ہونے کے اقدام کو واپس لیں گے آپ نے عالمی خبریں سنی پیش کر رہے تھے دوستین مراد اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیے ریڈیو زرمبیش ریڈیو زرمبیش